نعیم حیثر پنجوتھا نے عمران خان کا پیغام کون کو بتا دیا عمران خان نے آئینی ترمیم پر کیا ہدایات دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو مصفدہ دیا ہے ایسا لگتا ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے کسی نے ان کو دیا ہے نعیم پنجوتھا نے عمران خان کا پیغام سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ہدایت کی ہیں کہ مولانا اور ہر اس شخص اور اس پارٹی کی حمایت کرنی ہے جو ملک میں قانون اور آئین کی بالہ دستی کی بات کرتی ہے نعیم پنجوتھا نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان فارم سنتالیس والی حکومت کا مصفدہ ریجیکٹ کر چکے ہیں ایک سوال کے جواب میں نعیم پنجوتھا نے مواقف اختیار کیا کہ حکومت جو ترمیم کر رہی ہے اگر اس میں کسی بات پر اتفاق ہوا تو اس پر ہم عمران خان کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے حکومت جو تین سینئر ججز میں سے لگانا چاہتی ہے یہ تجربہ ہم پہلے دو بار کر چکے ہیں جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آیا نعیم پنجوتھا نے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا اتفاق یہ رائے ہو چکا ہے عوام نے یہ اس حکومت کو مسترد کر دیا ہے کیا حکومت نے بار اسوسییشن کے ساتھ بات کی ہے نعیم پنجوتھا نے کہا کہ اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈانچے کے حق میں ہے یا نہیں نعیم پنجوتھا نے الزام لگایا کہ حکومت اپنے حمایت یافتہ وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے کہ اتفاق ارائے ہو چکا ہے یہ حکومت فارم سنتالیس کی پیداوار ہے ہم اور پاکستانی عوام اس حکومت کو ان کی آئینی ترمیم کو نہیں مانتے نعیم پنجوتھا کا مزید کہنا تھا کہ یہ حکومت پورے نظام کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے نعیم پنجوتھا نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ ہماری عالی عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہم اس عمل کے خلاف ہیں